آج میں آپ کے لئے برازیل کے مہان فوٹبول پلیئر پیلے کے جیون کی کہانی پر آدھارت فلم لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے پیلے ڈا برث آف لیجنڈ پیلے برازیل کے بہت فیمس فوٹبولر تھے جسے آج تک فوٹبول کے اتحاس کا بادشاہ کہا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے برازیل نے پہلی بار 1958 کا فیفا ورلڈ کپ جیتا تھا تو آج میں آپ کو اسی کی سچی کہانی بتاؤں گا کہ کیسے ایک گریب لڑکا دنیا کا سب سے بیسٹ فوٹبول پلیئر بن گیا اور اگر آپ کو اسی طرح کی فلم ایکسپلینیشن پسند آتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کرنا تو کہانی شروع ہوتی ہے برازیل کی ایک چھوٹی سی بستی سے اور اس بستی کے سب ہی بچے جوتے پالش کرنے کا کام کرتے ہیں اور کام کرنے کے بعد وہ اپنے آسپڑوس کے لوگوں کی جرابے اور کپڑے چھرا کر اس سے فوٹبول بناتے ہیں اور کھیلنے لگتے ہیں جیسے ہمارے ایشیا دیسوں میں کرکٹ گلیوں میں کھیلا جاتا ہے ویسے ہی نورت امریکہ دیسوں میں فوٹبول گلیوں میں کھیلا جاتا ہے ویسے ہی یہ بچے بھی گلیوں میں فوٹبول کھیل رہے ہوتے ہیں یہاں فوٹبول کھیلنے والے بچوں میں سے ایک کا نام تھا ڈیکو اور اس کا چھوٹا بھائی بھی اس کے ساتھ تھا اس کے چھوٹے بھائی کو سب بچوں نے مل کر پانی میں گرا دیا تو وہ اکیلے ہی ماں پر رونے لگا لیکن پھر اس نے پانی سے کیچڑ اٹھا کر پیلے پر فیکی تو پیلے اور واقعی سبھی بچے فوٹبول چھوڑ کر اس کیچڑ سے ہی کھیلنے لگے اب جب ڈیکو اپنے بھائی کے ساتھ گھر واپس آیا تو وہ اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ واسطہ میں اس کے جوتے پولش کرنے کے بعد جب وہ گھر واپس آ رہے تھے تو جوکو کا پیر فسل گیا اور وہ ندی میں گر گیا لیکن تب ہی جوکو سچ بول دیتا ہے کہ وہ لوگ فوٹبول کھیلتے ہوئے کیچڑ میں ہو گئے یہ بات سن کر پیلے کی ماں ان پر بہت گصہ کرتی ہے دراصل ڈیکو کی ماں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کے بچے فوٹبول کھیلے کیونکہ ڈیکو کے پتہ ایک سمیہ پر بہت اچھے فوٹبول پلیئر تھے لیکن فوٹبول کھیلتے سمیہ لگی چوٹ کے کارن ان کا ایک پیر پوری طرح سے خراب ہو گیا اور ان کا فوٹبول کریئر خراب ہو گیا پھر انیس سو پچاس کا سمیہ آتا ہے اور آج برازیل ٹیم یروگوے میں فوٹبول ورلڈ کپ کا کھیل کھیل رہی تھی اس لیے برازیل کے سبھی لوگ اپنا سارا کام چھوڑ چھاڑ کر فوٹبول میچ سننے کے لیے ریڈیو چالو کر کے بیٹھ گئے تھے کیونکہ اس سمیہ ٹی وی کا وزکہ نہیں ہوا تھا لیکن درباگیا سے آج کی میچ میں برازیل بہت بری طرح سے ہار جاتا ہے اور برازیل اس پورے ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتا ہے یہ خبر سنتے ہی برازیل کے سبھی لوگوں کی آنکھوں میں آسو آ گئے یہاں تک کی چھت پر لیٹ کر فوٹبول میچ سن رہا ڈیکو بھی رونے لگا دراصل برازیل کے سبھی لوگ فوٹبول کھیل کو بہت پسند کرتے تھے اور اب ڈیکو کے پتا گھر آتے ہیں اور ڈیکو اپنے پتا سے کہتا ہے کہ ایک دن میں برازیل کے لیے ورلڈ کپ جرور جیتوں گا اب دیکھ لینا لیکن تب ہی اس کے پتا ڈیکو سے کہتے ہیں ڈیکو مجھے پتا ہے کہ تم بہت اچھا فوٹبول کھیلتے ہو لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ماں کی بات سنو اور فوٹبول کھیل سے دور رہو دراصل آج یہ میچ ہارنے کے بعد ڈیکو کے پتا کو مانسک روپ سے کافی تکلیف ہوئی تھی خیر اگلی صبح ڈیکو کی ماں اس کو اپنے ساتھ صفائی کے کام پر لے کر گئی پھر کام کرتے ہوئے ڈیکو کی ماں کو گھر کے اندر سے کسی نے بھلایا تو اس کی ماں ڈیکو کو اپنا کام دے کر جاتی ہے لیکن بچارہ ڈیکو اکیلے وہاں بیٹھا ہوا چاروں طرف دیکھتا ہے اور اس کی نظر پڑتی ہے ٹیبل پر رکھی ہوئی بہت سارے گیکس اور پیسٹریز پر تو بچارہ بیبس ڈیکو وہاں سے جلدی سے کیک اٹھا کر کھا لیتا ہے لیکن تب ہی وہاں بہت سارے لڑکے آ جاتے ہیں اور وہ سب ہی ایک فوٹبول ٹورنمنٹ کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں جہاں بچے فوٹبول کھیلیں گے اور جو بچے اچھا کھیلیں گے انہیں سینٹوز فوٹبول کلوب میں شامل کر لیا جائے گا وہ لڑکے بہت ایکسائٹڈ تھے اور سب ہی الگ الگ فوٹبول پلیئر کے نام بتا رہے تھے کہ وہ ان کی طرح کھیلنا چاہتے ہیں لیکن یہ سب سن کر بیچارے ڈیکو نے بھی کہا کہ میں پیلے کی طرح کھیلنا چاہتا ہوں یہ سن کر وہ سارے لڑکے ہسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پیلے کون ہے ڈیکو کہتا ہے کہ وہ واسکو دیگاما کا گول کی پر ہے دراصل یہاں ڈیکو نے گلت بول دیا تھا کیونکہ واسکو دیگاما کے گول کی پر کا نام بلے تھا اس لیے وہ گلتی سے اسے پیلے بلا دیتا ہے پھر وہاں موجود سب ہی بچے اس پر ہستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جرور کوئی پاگل ہی ہوگا جو بلے کو پیلے کہے گا خیر آج سے ہم تمہیں پیلے کہہ کر بلائیں گے اور پھر وہ لڑکے اپنے فوٹبول کو ڈیکو کی طرف مارتے ہیں اور بول سے پانی کی بھری ہوئی بالتی فرس پر گر جاتی ہے اس کے ترنت بار ڈیکو کی ماں وہاں آ جاتی ہے اور وہ بار بار ان بچوں سے معافی مانگتی ہے حالانکہ یہاں ڈیکو یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ گلتی ان لڑکوں کی ہے لیکن ڈیکو کی ماں اسے چھپ کر دیتی ہے کیونکہ اس کی ماں وہاں کام کرتی تھی پھر جب ڈیکو کی ماں اسے وہاں سے لے کر جانے لگتی ہے تو وہ جلدی سے ٹورنمنٹ کے بارے میں ایک پرچے کو ٹیبل سے اٹھا لیتا ہے پھر وہ اپنی بستی میں پہنچتا ہے اور اپنے دوستوں کو اس پرچے کو دکھا کر کہتا ہے کہ ہم بھی ایک ٹیم بنائیں گے اور اس ٹورنمنٹ میں بھاگ لیں گے یہ سنکر ڈیکو کا چھوٹا بھائی کہتا ہے لیکن اگر ماں کو پتا چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گی ڈیکو کہتا ہے تم چھپ رہا ہو پھر ڈیکو کی سارے دوست مل کر ایک ٹیم بناتے ہیں اور اس ٹورنمنٹ میں بھاگ لیتے ہیں یہاں وہ لڑکے بھی تھے جن سے ڈیکو کو اس ٹورنمنٹ کی خبر ملی تھی جن کے گھر ڈیکو کی ماں کام کرتی تھی ادھر ڈیکو کی ٹیم کے ایک لڑکے نے اپنے کمرے کی چادر کاٹ کر سب کے لیے ایک جیسی شرٹ بنا ڈالی اور اب فوٹبول میں شروع ہوتا ہے یہاں ڈیکو کی ٹیم کو شو لیس کہا جاتا ہے اب فوٹبول کھیلتے ہوئے ڈیکو کی ٹیم فائنل تک پہت جاتی ہے اور اب فائنل میں ان کا مقابلہ ان لڑکوں کے ساتھ تھا جن سے ڈیکو کو ٹورنمنٹ کی خبر ملی تھی جنہوں نے ڈیکو کا نام پیلے رکھا تھا اور یہ نام سنتے ہی ڈیکو کو بہت گصہ آتا ہے ڈیکو کی ٹیم میں کسی بھی کھلاڑی کے پاس ایک جوڑی جھوٹے نہیں تھے اور اسی لیے ان سبھی نے ایک کھانے کے گودام سے میوے کی کچھ بوریا چورا لی اور انہیں بیچ دیا انہیں بیچ کر جو پیسہ آیا ان سے انہوں نے سبھی ٹیم کے لیے کچھ پرانے جھوٹے خریدے ان میں سے کوئی بھی جھوٹا ان کے پیروں میں فٹ نہیں تھا ساتھ ہی انہیں جھوٹے پہن کر کھیلنے کی عادت بھی نہیں تھی اور اب ان کا میچ شروع ہونے والا تھا دککنگ ٹیم کے خلاف تب ہی میچ کے اناؤنسر مائک پر بتاتے ہیں کہ شو لیس ٹیم کے کیپٹن کا نام پیلے ہے پیلے نام سن کر ڈیکو کو بہت گصہ آتا ہے وہ اس نام کو سہن نہیں کر پاتا اور اب فائنل میچ شروع ہوتا ہے وہیں میچ کے دوران ویروڈی ٹیم کے کھلاڑی پیلے پیلے کہہ کر ڈیکو کو بہت پریشان کرتے ہیں لیکن یہاں ڈیکو کی ٹیم اچھا پرفومنس نہیں کرتی انہوں نے ہاف ٹائم سے پہلے چھے گول کھائے اور آدھے میچ کی سماپتی پر سکور چھے جیرو تھا اب ڈیکو اور اس کے ٹیم کے سبھی کھلاڑی اپنے جھوٹے اتار دیتے ہیں کیونکہ ان میں سے کسی کو بھی جھوٹے پہن کر فٹ بول کھیلنے کی عادت نہیں تھی کیونکہ وہ سبھی بستی کے گریب بچے تھے اور اب جھوٹا اتار کر کھیلنا شروع کرنے کے بعد ڈیکو کی ٹیم کی شکل بدلی بدلی نظر آ رہی تھی انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے کھیلنا شروع کیا اپنی ویروڈی ٹیم کے خلاف چھے گول مارے اور اب میچ کا سکور چھے چھے سے برابری پر تھا اس میچ میں ڈیکو نے بہت اچھا پردرسن کیا یہ دیکھ کر فٹ بول دیکھ رہے سبھی لوگوں نے اسے پہلے پہلے کہہ کر پرچساہیت کیا کیونکہ وہ سبھی ڈیکو کے اصلی نام کو نہیں جانتے تھے کیونکہ وہ سبھی لوگ ڈیکو کو پہلے نام سے جانتے تھے دراصل یہاں ویروڈی کے لادیوں نے ڈیکو کو چھوٹا دکھانے کے لیے اس کا نام ڈیکو کی جگہ پہلے لکھوا دیا تھا لیکن اب ڈیکو اپنے پہلے نام سے ناراض نہیں تھا کیونکہ اب پہلے نام چل رہا تھا اور اسی پورے میچ کو ڈیکو کے پتا بھی دیکھ رہے تھے اس کے پتا اس میچ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کیونکہ ان کے بیٹے نے ان سے بھی بہتر فوٹبول کھیلنا سیکھ لیا تھا لیکن پھر وہ لوگ وہاں پہنچ گئے جہاں سے ڈیکو اور اس کی ٹیم نے میوے کی بوریاں چھوڑائی تھی اور ان لوگوں نے ڈیکو کی پوری ٹیم کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور انہیں دیکھ کر ڈیکو اور اس کے سبھی دوست ان سے بچ کر بھاگنے لگے پھر ڈیکو اور اس کا دوست دیاگو ایک ندی پار کرتے ہیں اور ایک مٹی کی سرنگ کے اندر چھپ جاتے ہیں پھر وہاں اچانک سے بارس ہونے لگی اور بارس ہونے کے کارن کچھ دیروا سرنگ کے اوپر سے جمین دھسنے لگی سو بھاگے سے ڈیکو تو وہاں سے بچ کر نکل گیا لیکن اس کا دوست دیاگو سرنگ کی نیچے ہی دو گیا اور اس کی وہیں موت ہو گئی بیچارہ ڈیکو اپنے سب سے اچھے دوست کی موت کے لیے خود کو جمہ دار محسوس کرنے لگا وہ اپنی ماں کے پاس روتے ہوئے آتا ہے اور سب کچھ بتاتا ہے پھر اس کی ماں اسے گلے لگاتی ہے اور ڈیکو کو سمجھاتی ہے کہ زندگی میں جب کوئی حادثہ ہونا ہوتا ہے تو وہ کیسے بھی کر کے ہو ہی جاتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو جمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے ڈیکو روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتا ہے ماں میں ایک اچھا بچہ بننا چاہتا ہوں آج سے میں روز سکول جاؤں گا میں پڑھائی کروں گا اور میں آج سے فوٹبول بھی نہیں کھیلوں گا اور اس گھٹنا کے بعد سے ڈیکو سکول جانا شروع کر دیتا ہے ڈیکو اپنے پتا کے ساتھ سافسفائی کا کام بھی کرواتا ہے لیکن سچ میں اس نے فوٹبول کھیلنا چھوڑ دیا تھا لیکن یہاں ڈیکو کے پتا چاہتے ہیں کہ ڈیکو پھر سے فوٹبول کھیلنا شروع کرے کیونکہ انہوں نے اس دو پیر فوٹبول کا میچ دیکھا تھا ڈیکو کے گھر کے پیچھے ایک آم کا پیڑ تھا ڈیکو کے پتا نے اسے بتایا کہ میں اس آم کے پیڑ کے آموں سے فوٹبول کی پریکٹس کرتا تھا شوٹنگ کے لیے کچھے آم اور بیلنس کے لیے پکے آم دراصل ڈیکو کے پتا اسے واپس فوٹبول کھیلنے کے لیے پریریت کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن ڈیکو نے فوٹبول کے پہلے گیم میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنے پتا کی طرح پھر سے آموں کے ساتھ فوٹبول کھیلنے کی پریکٹس کرنا شروع کر دیا دھیرے دھیرے سمیں بیٹتا گیا اور آج وہ بچہ ڈیکو تیرہ سال کا ہو چکا ہے اور آج ایک آدمی ڈیکو کے گھر آتا ہے دراصل یہ آدمی سینٹوز فوٹبول کلب کا مینجر تھا اور وہ ڈیکو کو سینٹوز فوٹبول کلب میں شامل کر لیتا ہے پھر ڈیکو اس کلب کے لیے فوٹبول کھیلنے لگتا ہے لیکن یہاں ڈیکو باقی بچوں کے ساتھ اچھا نہیں کھیل پا رہا تھا اس کا پردرسن پوری طرح سے خراب ہو گیا تھا اور اسی بات کو لے کر ڈیکو خود ہی کافی پریشان تھا اس لیے ڈیکو نے سوچا کہ شاید وہ دوبارہ فوٹبول نہیں کھیل سکتا اور یہی سوچ کر وہ اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کرتا ہے آپ جو سوچتے ہیں وہی کرتے ہیں ڈیکو نے بھی ایسا ہی کیا اور اپنے گھر واپس جانے کے لیے نکل پڑا پھر جب وہ ریلوے سٹیشن پہنچا تو اس کی ملاقات ڈیبیٹ نام کے ایک پرانے فوٹبولر سے ہوئی جو ابھی سینٹوز فوٹبول کلب کا میمبر تھا ڈیبیٹ نے ڈیکو سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو ڈیکو نے کہا لیکن کیوں تو ڈیکو نے اس سے کہا کہ میں باقی لڑکوں کی طرح کھیل نہیں سکتا اگر میں یہاں رک جاتا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا لیکن اگر میں اپنے گھر واپس نہیں گیا اور پڑھائی شروع نہیں کی تو مجھے بھی اپنے پتا کی طرح ساف سفائی کا کام شروع کرنا پڑے گا پھر ڈیبیٹ نے ڈیکو کو سمجھایا جس طریقے سے تم فوٹبول کھیلتے ہو وہ پورانا طریقہ ہے لیکن بہت عدبود ہے تمہیں پتا ہے جب کالے لوگوں کو گلام بنایا گیا تھا تو انہیں بچانے کے لئے ایک مارشل آرٹسٹ آ گیا جس کا نام تھا جنگا اور بعد میں جنگا کو فوٹبول کھیلنے کے ویبن طریقوں میں شامل کیا گیا جس کی وجہ سے فوٹبول ایک عدبود کھیل بن گیا لیکن پھر جب 1950 میں برازیل فیفا ورلڈ کپ ہار گیا تو لوگوں کو لگنے لگا کہ شاید برازیل کے جنگا سٹائل کی وجہ سے ہی وہ میچ ہار گئے تو تب سے اس جنگا سٹائل کو برازیل ٹیم نے کھیلنا بند کر دیا لیکن تم جس سٹائل سے کھیلتے ہو وہ جنگا سٹائل ہی ہے اور تم اس جنگا سٹائل میں بہت اچھے ہو اس لئے تمہارا کوچ نہیں چاہتا کہ تم اس سٹائل میں فوٹبول کھیلو اب تم دو کام کر سکتے ہو سب سے پہلا تو تم اپنے اندر کے جنگا سٹائل کو وہ سب کے سامنے دکھا کر یہ ثابت کر سکتے ہو کہ تم اپنے اس سٹائل میں کتنا اچھا فوٹبول کھیل سکتے ہو اور دوسرا کام یہ ہے کہ تھوڑی دیر بعد ٹرین آنے والی ہے تو اس ٹرین میں بیٹھ کر اپنے گھر واپس جا سکتے ہو اور اپنی وہی نورمل جندگی شروع کر سکتے ہو یہ سب سمجھانے کے بعد ڈیبیٹ وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ٹرین بھی وہاں آ جاتی ہے لیکن ڈی کو ٹرین میں نہیں چڑتا وہ فوٹبول کے میدان میں واپس جاتا ہے اور اب ڈی کو اپنے جنگا سٹائل میں پورے دل سے فوٹبول کھیلتا ہے اور بہت شاندار گول کرتا ہے یہ سب دیکھ کر ڈی کو کا کوچھ حیران رہ جاتا ہے پھر اس کا کوچھ اسے بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو ڈی کو کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی گلتی کی ہے تو وہ بولتا ہے سوری سر اب نہیں کروں گا لیکن ڈی کو کا کوچھ اسے کہتا ہے کہ تمہیں ایسا فرسے کرنا چاہیے اور اس بار ڈی کو اپنے جنگا سٹائل میں کئی سارے گول مارتا ہے ڈی کو کا کوچھ یہ دیکھ کر بہت زیادہ حیران اور خوش ہوتا ہے جہاں ڈی کو کو سامانے ٹیم میں بھی نہیں لیا تھا اب اسے سیدھا پرو ٹیم میں شامل کر لیا گیا اور اب پندرہ سال کے ڈی کو نے سنتوز فوٹبول کلب میں کئی میچ جیتے اور اپنے پیرو کے جادو سے اس کلب کے نام بہت سارے گول کیے پھر دھیرے دھیرے ڈی کو کا نام پورے دیس بھر میں فیلنے لگا لیکن ہر کوئی اس کا نام پہلے کے نام سے جانتا تھا اور اسی طرح سمیں بیٹھتا گیا اور اب بات آتی ہے 1958 کی اس سال فیفا ورلڈ کپ تھا لیکن ڈی کو کیول 17 سال کا تھا لیکن جب ٹیم بنانے کے لیے کھلاڈیوں کے نام کی خوشنا کی گئی تو سب سے آخری میں ڈی کو کا نام تھا اس خبر سے ڈی کو بہت خوش ہوا ڈی کو کے پتا بھی اپنے بیٹے کے لیے بہت زیادہ خوش ہوئے لیکن اس کے پتا نے اسے بتایا کہ برازیلین لوگوں نے فوٹبول کھیلنا لگ بگ چھوڑ دیا ہے ہم پچھلے سال ورلڈ کپ ہار گئے تھے اور اب تم پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اور میں نے تمہارے اندر کچھ ایسی خوبیاں دیکھی ہیں جو مجھ میں بھی نہیں تھی کیونکہ جب میں فوٹبولر تھا تو میں نے بھی جنگا سٹیل کھیلنے کی کوشش کی تھی اور ایسے ہی ایک دن جب میں جنگا سٹیل شورٹ لے رہا تھا تو مجھے ڈاؤٹ ہوا اور میں سوچ میں پڑ گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن میں گھائل ہو گیا تم کبھی بھی ایسی دویدہ میں مت فسنا بس اپنے دل سے فوٹبول کھیلنا پھر ڈی کو کے پتا اسے ایک جرسی دیتے ہیں جس کے پیچھے لکھا تھا پیلے ڈی کو کہتا ہے لیکن پتا جی یہاں پیلے کیوں لکھا ہے یہ میرا نام نہیں ہے تب اس کے پتا کہتے ہیں کہ جب تمہیں جنگا سٹیل میں کھیلتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو ہر کوئی تمہیں پیلے کے نام سے بلاتا ہے پھر ڈی کو اپنے پتا سے ودا لے کر برازیل کی پوری انٹرنیشنل ٹیم کے بیچ میں آ جاتا ہے اور اب پریکٹس میچ شروع ہونے سے پہلے ٹیم کے کوچ ڈی کو سے کہتے ہیں کہ تم کسی بھی انٹرنیشنل میچ میں جنگا سٹیل میں نہیں کھیل سکتے یہ سٹیل بھلے ہی سینٹ کلوب میں کام کر گیا ہو لیکن انٹرنیشنل میچوں میں یہ سٹیل بلکل بھی کام نہیں کرے گا دراصل پچھلے ورلڈ کپ میں برازیل اسی سٹیل کے کارن بری طرح ہار گیا تھا اسی لیے اس ہار کے ڈر سے اب کوچ ڈی کو کو انٹرنیشنل میچ میں جنگا سٹیل کھیلنے سے منع کرتے ہیں لیکن جب پریکٹس میچ شروع ہوتا ہے تو ڈی کو اپنے کوچ کی کوئی بات نہیں سنتا اور وہ جنگا سٹیل میں ہی کھیلنا شروع کرتا ہے کیونکہ اسے اپنے پتا کی بات یاد تھی تو اس پریکٹس میچ کے دوران ڈی کو کے گھٹنے میں بھیانت چھوٹ لگ گئی اور یہ چھوٹ لگنے سے ڈی کو کو ورلڈ کپ کھیلنے کی کوئی امید نہیں تھی بڑی پریشانی کے ساتھ ڈی کو نے اپنے گھر فون کیا اور اپنی ماں سے کہا کہ میرے گھٹنے میں بہت بیانت چھوٹ لگی ہے یہ سن کر اس کی ماں کو بہت دکھ ہوا کیونکہ ایسی ہی ایک چھوٹ نے ان کے پتی کا پورا فوٹبول کریر برباد کر دیا تھا اور اب وہ صفائی کا کام کرتے ہیں وہ اپنی ماں سے کہتا ہے ماں مجھے بہت بڑی گلتی ہوئی ہے مجھے سکول جانا چاہیے تھا پھر ڈی کو کی ماں کہتی ہے نہیں بیٹا ہم سارے فیصلے ایک ساتھ لیتے ہیں اور تمہارے ساتھ کچھ بھی ہو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں پھر ڈی کو کو ڈاکٹر نے بتایا کہ ڈی کو اگلے میچ میں کھیل سکتا ہے اور پھر ریڈیو پر خبر آئی کہ برازیل نے ابھی تک انیس سو پچاس اور انیس سو چوون کی ہار سے سیکھ نہیں لیا ہے برازیل کے کھلاڑی ابھی بھی پرانے جنگا سٹائل میں کھیل رہے ہیں اور جان بوچ کر خود کو کھائل کر رہے ہیں یہ خبر ڈی کو کو پوائنٹ آؤٹ کر رہی تھی یہ خبر سن کر اس کے کوچ بہت ناراض ہوتے ہیں لیکن کوچ نے اس دن ڈی کو سے کچھ نہیں کہا اور اب ورلڈ کپ شروع ہو گیا تھا لیکن کھیل شروع ہونے سے پہلے ڈی کو کے ڈاکٹر اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے گھٹنے کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اگر اس کے بعد تمہیں کوئی بھی چوٹ لگتی ہے تو تم دوسرا میچ نہیں کھیل پاؤگے ڈی کو نے ڈاکٹر کی ساری باتیں سنی اور بہت دھیان سے کھیلنا شروع کیا حالانکہ برازیل دھیرے دھیرے میچ جیت کر سیمی فائنل میں پہنچ گیا اور اب سیمی فائنل میں برازیل کا مقابلہ فرانس سے ہوا ہاف ٹائم سے پہلے فرانس اور برازیل ایک ایک کی برابری پر تھے اور ہاف ٹائم کے دوران ریسٹ روم میں جا کر ڈی کو اپنے ساتھی کے لادی جوس کے پاس گیا کیونکہ جوس نے اسے بتایا تھا کہ اسے چھوٹ لگ گئی ہے لیکن ڈی کو اسے کہتا ہے کہ اگر تمہارا پیر صحیح ہے تو تم اچھا کھیلتے ہو کیونکہ میں تمہارے جیسا اچھا نہیں کھیل سکتا لیکن جوس اسے بتاتا ہے کہ میرا پیر ٹھیک ہے لیکن میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ میں جیون پر یوروپین بننا چاہتا تھا لیکن آج کھیلتے سمیں مجھے احساس ہوا کہ میں واسطہ میں برازیلین ہوں تمہیں یاد ہے جب تم نے ایک میچ میں جنگا سٹائل کھیل کر سبھی لوگوں کو حیران کر دیا تھا ٹھیک ویسے ہی کھیل کی آج ہمیں ضرورت ہے پھر یہ سب سن کر ڈی کو نے بہت کانفیڈنٹ فیل کیا اور ڈی کو کھیل کے میدان میں اتر گیا اب ڈی کو پورے آتمویسواس کے ساتھ اپنے پرانے انداز میں کھیلنا شروع کرتا ہے اور کھیلتے کھیلتے ڈی کو نے ایک اسادھارن گول کر دیا پورے سٹیڈیا میں برازیل کے نام کو پکارا جانے لگا اور پھر ڈی کو نے اپنے کھیل کوشل سے لگاتر دو اور گول مارے اور اسی طرح سکورٹ چار ایک ہو گیا اور اس دن برازیل نے فرانس کے خلاف میچ جیت لیا یہ میچ صرف ڈی کو کی وجہ سے جیتا گیا تو اب برازیل کے گھر گھر میں خوشیوں کی لہر دھوڑ پڑی کیونکہ برازیل فائنل میں پہنچ چکا تھا فائنل میں برازیل کا مقابلہ سویڈن سے تھا تو کھیل شروع ہونے سے پہلے سویڈن کے کوچ اور برازیل کے کوچ ایک ساتھ پریس کانفرنس میں گئے وہیں پریس کانفرنس میں سویڈیس کوچ نے برازیل ٹیم کو نیچہ دکھایا اور کہا برازیل ٹیم کو کوئی انساسن نہیں ہے ان کے پاس کوئی گیم پلان یا گدی نہیں ہے وہ الٹا پلٹا کھیلتے ہیں اور یہ سب سن کر برازیل ٹیم کی کوچ پریس کانفرنس سے اٹھ کر کھیلارڈیوں کے پاس آ گئے برازیل ٹیم کے ہر ایک کھیلارڈی سے کہا میں نہیں چاہتا کہ کل دنیا ہمیں سویڈن کی طرح کھیلتا ہوا دیکھے میں چاہتا ہوں کہ دنیا ہمیں ویسے ہی دیکھے جیسے ہم واسطہ میں ہیں اور ہمارے کھیل کا اصلی روپ جنگا سٹائل کھیلنا ہے میں نہیں جانتا کہ کل فائنل میں ہم جیتیں گے یا ہاریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ کل ہم سویڈن سمیت پوری دنیا کو ایک بہترین مقابلہ دیں گے اور پھر اگلے دن فائنل میس شروع ہوتا ہے لیکن اب سویڈن کے لگ بک سبھی کھلاڈیوں کی نظر پہلے پر تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پہلے بہت اچھا کھیلے اور اسی طرح سویڈیس ٹیم نے چار منٹ بعد ہی گول کر برازیل سے بڑت حاصل کر لی اور جیسے ہی وہ گول ہوا تو پورے برازیل کے گھروں میں ماتم چھا گیا لیکن ڈی کو یعنی پہلے نے اپنا حوصلہ نہیں چھوڑا اور اس نے کھیل کی بہت اچھے سے شروعات کری اور اس کے ترنت بعد ہی ایک گول کر دیا گول برابر ہونے سے برازیل کی ٹیم اور مجبوط ہو گئی کچھ ہی دیر بعد انہوں نے ایک اور گول کر دیا اور میچ میں برازیل ٹیم دو ایک گول سے آگے ہو گئی پھر بھی برازیل نے اپنا اکرامک کھیل نہیں روکا انہوں نے ایک کے بعد ایک ٹوٹل پانچ گول مارے حالانکہ اس میچ میں سویڈن کے وال دو گول مارنے میں ہی سفل رہی پورے سٹیڈیم میں سویڈس درسکوں کی خاموشی نے پورے سویڈن کو حیران کر دیا ادھر برازیل میں ہر کسی کے آنکھوں میں خوشی گیاں سوا گئے تھے کیونکہ برازیل نے آج اپنی پہلی ورلڈ کپ پروفی جیت لی تھی اور وہ بھی پیلے یعنی ڈی کو کی وجہ سے اور اب ڈی کو چار اور پوری طرح سے پیلے کے نام سے جانا جانے لگا فوٹبول اتحاس میں برازیل اور سویڈن کے بیچ اس میچ کو کہا جاتا ہے اس میچ کو کبھی کوئی نہیں بھول سکتا کیونکہ اس میچ کے بعد جنگا سٹائل پوری دنیا میں اتنا فیموس ہو گیا کی ہر کوئی اس کھیل کو سیکھنا اور دیکھنا چاہتا ہے اور برازیل سرکار نے 1961 میں سممان پوروک پیلے کو اپنا راستے کھا جانا گھوشت کر دیا اور پھر پیلے نے ماتر 17 سال کی سب سے کم عمر میں ورلڈ کپ کھیلنے اور جیتنے کا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا پھر برازیل نے 1962 اور 1970 کا ورلڈ کپ بھی اپنے نام کر لیا پیلے اب دنیا کا ایک ماتر کھلاڈی ہے جنہوں نے تین ورلڈ کپ جیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ان کے نام 1283 گول مارنے کا ریکارڈ بھی درچ ہے لیکن کےول ایک ریکارڈ پیلے کبھی نہیں توٹ سکا وہ ہے ایک میچ میں پانچ گول کرنے کا ریکارڈ اور یہ ریکارڈ آج بھی ان کے پتا کے نام پر ہے ساتھ ہی اولمپک سمیتی دوارہ پیلے کو صدی کا سروسریسٹ کھلاڈی کا نام بھی دیا گیا تو یہ تھی پیلے کی سچی کہانی پر آدھاریت فلم آپ کو میری ایکسپلینیشن کیسی لگی کمنٹ کر کے جرور بتائیے